اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدلللہ میں بھی خیریت سے ہوں تو آدمی آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گی کٹھل ورانی کی ریسی پی جس کے لیے میں نے یہ 500 گرام کٹھل لیا ہے اس کو خوب میں نے اچھے سے پہلے دویا تھا اور پھر میں نے خوب اچھے سے اس کو کٹ لیا ہے اور یہ جو ہے میں نے کچھ لوگ مطلب بڑے بڑے پیسوں میں کٹتے ہیں لیکن میں نے میں نے یہ اس طریقے سے کٹا ہے بہت پتلے پیسوں میں جیسے میں ہوتے ہیں باریک باریک بلکل میں نے ایسی الگ کر لیا ہے اس سے کیا ہوتا ہے یہ مطلب سارا جو مسالہ ہے ہمارا سب اس میں بہت اچھے سے مکس ہو جاتا ہے اور یہ خوب اچھے سے گل جاتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے دیکھنے میں بھی ایک دم سوکا سوکا بکھرا بکھرا سارا اچھا آپ اس بات کا دھیان لکھئے گا کہ جب بھی آپ مطلب کٹھل کاٹیں تو اس میں چھپکتا بہت ہے یہ جس سے بھی آپ کٹیں چھوڑی سے یا چاکو سے اس کو پر آپ تیل لگا لیں اور ہاتھوں پر تھوڑ سارا تیل لگا لیں جو سے بھی آپ گھر میں استعمال کرتے ہو سرسوکا ہو یا فارچوری ریفائن وغیرہ ہو وہ آپ لگا کے جب بھی کٹیں اچھا جو میں نے اس کی گھٹلی کا نکلی دینا بیچ جو بولتے ہیں اس کو بھی میں نے چھیل کے اور بیچ میں سے باریک باری کٹ لیا تھا سارے چیزوں کو میں نے باریک باری کٹ لیا ہے برانے میں بہت ایزی ہوتا ہے اور کھانے میں بہت ڈیسٹی ہوتا ہے اور بلکل یہ الگ طریقے سے ہوگا کٹھل بلکل ایک دب بکھرا بکھرا دیکھئے کھلا کھلا ایک دب ایسے میں نے کٹا ہے اور آپ اس بات کا دھیان رکھئے گا کہ دھونے سے پہرے آپ اس کو کٹ لی جائے گا خوب اچھے سے اور پھر ہاتھ خوش کر کے ہاتھوں پر تیل لگا کے اور پھر اس کو آپ کٹیے گا باریک باریک چھوڑ سے اس کو الگ لگ کر لیتے ہیں ایسے کر کے اب میں نے گیس کی فلم کو آن کر دیا ہے اور رکھ دی ہے کڑھائی اب میں ڈالوں گے اس میں تیل اب ہمارا آئیل خوب اچھے سے پک گیا ہے ہم میں اس میں ڈالوں گے زیرہ زیرہ ہمارا خوب اچھے سے چٹکنے لگا ہے ہم اس میں ڈالوں گے رائی جو اچار میں ڈالتے ہیں اور اب ڈالوں گے تھوڑی ہی گھین کا فلم ہے بہت اچھا آتا ہے بہت ہاظم ہوتی ہے یہ خوب اچھی تھی چیزیں ہماری فیرائی ہو گئے ہیں خوب براون ہو گئے ہیں میں ڈالوں گے اس میں پیاز میں دو میٹیم سائز کی پیاز کٹ لیتی اب ہم اس پیاز کو فیرائی کر لیں گے خوب مطلب گولڈن براون ہو جائے یہ جب تک ہم اس کو فیرائی کریں گے جب بھی آپ پیاز لیں تو اپنے کٹھل کی ساب سے لیں میرا پانچو گرام کٹھل ہے تو میں نے دو میٹیم سائز کی پیاز لیں گے اگر آپ زیادہ ہو تو آپ پیاز کو زیادہ بڑھا سکتے ہیں اب یہ ہماری پیاز گولڈن براون ہو چکی ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی دیور ڈیوڈ سپون میں نے یہ گولیا ہے لیسندرہ کا پیسٹ یہ ڈال دوں گی اس کو میں خوب اچھے سے بھون ہوں ہی جب تک ہی مصبوب نہیں آ جائے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کریے گا اور میرے ویڈیو کو لائک کریے گا اور کمنٹر کے ضرور بتائیے گا مصبوب نہیں ہے کہ آپ کو مرے ریسپی کیسے لگی اب یہ ہمارا لیکس ندرہ خوب اچھے سے بھول گیا ہے بہت اچھی خوب بھو آ رہی ہے میں اس میں کچھ مسائلے ڈالوں گی سب سے پہرے ڈالوں گی میں لائل میرچ پورڈر ایک چپ مچ لائل میرچ پورڈر ڈال دیا ہے اب آدھا چمہ ڈالوں گی میں ہلڈی اب ڈالوں گی دو چمہ ڈھنیا پورڈر نمک ڈالیں گے اپنی ٹیسٹ کے غارڈنگ کمدی بڑھتی آپ بعد میں کر سکتے ہیں اس کو چیک کر کے آدھا چا میں ڈالوں گی گرم مسالہ اس کے فلیور بہت اچھا آتا ہے ہمارے کٹھل میں اب سارے میں نے سوکے مسالے اس میں ڈال دیں گے ہیں میں اس کو بھونوں گی دو سے تیر منٹ تک جب تلک ہمارا تیل اپنی کراول کے آس پر نہیں آ جائے اور خود آنے لگے جب تلک ہم اس کو بھوننا ہے دو تیر منٹ تک مسالے کو خوب اچھے سے بہت اچھا ہوتا ہے یہ کٹھل کی سبزی آپ ضرور بنایے گا اور ٹرائے کریے گا ایک بار بہت اچھے لگے گی بہت پسند آئے گی اچھا یہ دو تین طریقے سے بنتی ہے بڑے بڑے پیسوں میں بنتی ہے اور یہ مسالے کے گریبی والی بنتی ہے سوکی بھی بنتی ہے جیسے چاہیں آپ بنا سکتے ہیں اس میں مجھے حلدی کم لگ رہی ہے اس لئے میں نے آدھا چمچ حلدی اور ڈالی ہے کٹھل جو ہمارا پیلا پیلا اچھا لگتا ہے کچھ سبزیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں حلدی زیادہ اچھے لگتی ہے میں اس لئے آدھا چمچ حلدی اور ڈال دی ہے اس کو اچھے چھوکو مکس کر لوں گی مسالہ ہمارا کھو بچے سے بھون گیا ہے بہت اچھے خواہ رہی ہے تیل بھی چھوڑ دیا ہے لیکن میں ابھی اس میں ایک ٹیبلی سپون کے قریب پانی ڈال گیا اور بھون ہوں گی میں اس کو ابھی ہمارا مسالہ کھو بچے سے بھون گیا ہے ہمیں اس میں آدھا چی سپون ڈال گیا ہے میتھی کی بھی اور کالونجی اس کا خریبی بہت اچھا آتا ہے بہت اچھے لگتا ہے اور مطلب ہماری سہر کے لئے بہت فائدے مند ہے آج کل ڈائیبیٹس والے ہیں لوگ بتاتے ہیں لوگ میتھی کھائیے آپ کالوجی کھائیے اس کا پوڈر بنا کے کھائیے پانی میں بھی کرکے اس کو پیجے نہ حرم ہوں آپ بہت فائدہ کرتی ہے ہمارا سارا مسالہ تیار ہو رہا ہے بھون گیا ہے خوب چکنائز کے آس پاس آگئی ہے دیکھئے گا اور خوبچے خوبی ہو رہا رہی ہے ہمیں اس میں ڈال دوں گی ہے جو میں نے کٹھل کاٹا تھا سارا کٹھل اس میں ڈال دیا ہے ہمیں مسالوں میں خوب اچھے سے اس کو کر دوں گی مکس کٹھل کو مسالے ڈال کے میں نے خوب اچھے سے اس کو مکس کر دیا ہے بھون لیا ہے اب میں اس میں دو ٹیبل سکون کے قریب پانی ڈال کے اس کو کبر کر کے رکھ دوں گی تاکہ یہ گل جائے تھوڑا اس کے بعد میں میں بھونوں گی پانی ڈال کے اس کو چمچ ماننا ہے چمچ مار دیا ہے میں اس کو دو مینٹ کے لیے کبر کر دوں گی بعد میں چیک کروں گی یہ گل جائے اب میں چیک کر کے دیکھتی ہوں اس کو آٹھ سے دس منٹ ہو گیا ہے کہ ہماری سبزی کی تکی گلدی کٹھل کی سبزی بہت اچھی خوبی آ رہی ہے اور شایس کا پانی بھی خوشک ہو گیا ہے اس کو دس منٹ ہو گیا اگر یہ نہیں ہے کہ اگر میں نے دس منٹ تک گلائی تو آپ بھی دس منٹ تک گلائیں اس کو سبزی کو بہت سبزی ایسا ہوتا ہے کہ جلدی گل جاتی ہے اور بہت سی ایسی ہوتی ہے کہ دیر میں گلتی ہے تو آپ پہر سبزی کو چیک کریئے تب ہی آپ اس کو گیس کی فلم کو بن کریئے گا جہاں جب تک گلائی ہے جب تک یہ خوب اچھے سے پک نہیں جائے اچھا میری سبزی خوب اچھے سے گل گئی ہے دیکھئے گا کٹھل ہمارا گرم ہوت ہو رہا ہے دیکھئے گل گیا خوب اچھے سے گل گیا ہے میں اس میں ڈال دوں گی آدھا نیبو میں نے اس میں آدھا نیبو ڈال دیا ہے نیبو ڈال دیا ہے پہلے سے اگر کوئی بھی کھٹی چیز سبزی میں ڈال دیں گے تو ہماری سبزی جو ہے وہ گلتی نہیں ہے اس لئے بعد میں ہی ڈالنا چاہیے اچھا میں نے یہاں پہ نیبو کا استعمال کیا ہے آپ ایملی کا جو گودہ ہوتا ہے اس کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں بھی وہ کہ اس کا تھوڑا سا پانی ڈال سکتے ہیں اور آپ ہمچھو پورڈر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسن ہوگا آپ کے پاس تین چیزوں میں سے کوئی بھی چیزوں تو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اچھا اس بات کا دھیان رکھئے گا جب بھی آپ ایملی یا ہمچھو پورڈر ڈالیں اس لئے کہ ہماری سبزی کا کلر خراب ہو جائے گا اس کے ڈالنے سے اس کا جو کلر جو ہوتا ہے ہمچھو پورڈر کا ایملی کا وہ تھوڑا سارا ایسا ہوتا ہے اور سبزی ڈالنے میں بھی مطلب یہ سبزی ڈالنے میں بھی کوئی آپ کو پرشاری نہیں ہوگی آپ کو بھی کھٹی چیز ڈالیں گے تو سبزی ہماری دیڑ سے گلتی ہے اچھا آپ نے دیکھا ہوگا اگر سبزی میں آپ ٹیمانٹر آلو میں ڈالیں تو ٹیمانٹر جو ہے دیڑ سے گلتا ہے ٹائم لگتا ہے اس میں تھوڑی دھنیا پتی میں نے کٹی اس کا فیلیور بہت اچھا آتا ہے ہماری سبزی بہت اچھی لگتی ہے دو ہری بڑچے کاٹ لیں اس کو موٹا موٹا کاٹا ہے اور اس کا فیلیور تو آئی جائے گا بھونتے میں دیکھیں موٹا اس کی کاٹا ہے بچوں کو اگر موہ میں لگ جائے بچوں کے بچے یہ بڑے نکال بھی سکتے ہیں بہت سے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں اس لیے میں نے موٹے موٹے پیسوں پر کاٹا ہے اب میں ساری چیزوں کو مکس کر دوں گی ابھی ہماری سبزی جو ہے بلکل ایک دم پرفیکٹ تیار ہو چکی ہے ایک دم دیکھیں گے ایک دم کھلی کھلی سی ہے بلکل بھی ایسی نہیں ہے بلکل چپکتی ہو آپس میں یا کچھ ہو بہت اچھی سے تیار ہوئی ہے ہماری سبزی جو ہے اب یہ میچھے ردیاں ڈال کے کم سے کم ایک منٹ تک بھونے گی تاکہ ان ساری چیزوں کا فلی ور ہماری کٹھل کی سبزی میں آ جائے آپ اس کو روٹی پراثے پوری سے جس سے بھی چاہیں آپ اس کو کھا سکتے ہیں اپنے بچوں کو آپ کی خود میں بھی دے سکتے ہیں اپنے ہزبین کو بھی دے سکتے ہیں بہت کم سے میں نے تیل ڈالا ہے اچھے آپ چاہیں کون سائز کو اسا بھی تیل ملکس پر ، katil کی سبزیں ویڈیو کٹھل کی سبزیں ہماری سبزیں تیار ہو چکی ہے کٹھل کی ایک دم دیکھیں کتنی اچھی ایک دم کھلے کھلے دیکھنے بھی جتنی اچھی اتنی کھانے میں بھی اچھی ہوگی آپ روٹی سے پوری سے پراتھے سے چاملوں سے بھی آپ کھا سکتے ہیں آپ کی سب لوگ تعریف کریں گے بچے بڑے بہت زیادہ پسند کریں گے اس ریسپی کو